موسیقی معزز ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آب ایکی نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے سچ کا ساتھ میں آپ کا مہزمان سید بختیار الدین قادری آئیں سب سے پہلے سرخیوں پر نظر کرتے ہیں ہنڈ اور چین کی جنگی صورت میں امریکہ نے ہندوستان کی حمایت کا کیا اعلان جب دل کرے گا امریکہ کا یہ ہتھیار تباہ کر دیں گے چین کی سنگین دھمکی کوئٹ میں آٹھ لاکھ ہندوستانیوں کی ملازمت خپرے میں گلوان نے بالآخر چینی فوجوں نے قدم پیچھے لیے دیگر متنازم آمات پر بھی ایسی ہی امید ہندوستانی پیزائیہ کے جنگی پیارے چین کے متصل سرحق پر رات بھر منڈ راتے رہے بھارت کرونا اوڈا سے متاثر ہونے والا تیسرا بڑا ملت بن گیا چین نے دیس مہتے فوجیوں کے قتل کو جائز پیسے پہرائیا اس پر دباؤ کیوں نہیں دارا گیا راہو جانگی جنو کشمیر میں کانشٹیبل نے آفیسر پر چرائی گو لینا پھر خود کو ماری گو لی دو ایس ایس پی ہو گئے حلاب جنو کشمیر کے پرگرامہ میں بحشت گرگوں اور سیکیورٹی پروسس کے درمیان این کاؤن پر جاری دو جوان زخنی مہد وطن ڈاکٹر کفیل خان کی فوری رہائیتہ مطالبہ کاروبار بحال ہو رہا ہے کسی کو ملازمت سے نہ نکالیں مہاراشہ کے وزیر اعلیٰ ادوی تھاکرے نے مہاراشہ نے کل سے ہوتلوں کو پھولنے کی اجازت حضرباد اور ازلام کرونا کا تہر جاری حکومت بے بس آنڈرہ پردیش نے گوشتہ چوبیس ہنٹوں کے دوران یارہ سو اٹھکٹر نئے مریض مصدقہ تعداد بڑھ کر اکیس ہزار ایک سو سپانوے ہو گئی وزیر اعلی آنڈرہ پردیش ویلے جگن محمدی آٹھ سپنگنا پروگرام پر ریاست کے جلہ کلیکٹروں سے بزر ہیے ویڈیو کانفرنس اجلاس عوام نے کرونا ویرس پر شعور بے داری ضروری اس ویبا کے ساتھ زندگی گزارنا وقت کی ضرورت دنگی کی ضرورت نہیں احتیاط تعدادیر پر عمل ضروری وزیر اعلی آنڈرہ پردیش ویل جگن محمدی اب خبریں ایک تفصیل کے ساتھ ملاحظہ فرمائیں ہند اور چین کی جنگی صورت میں امریکہ نے ہیرستان کی حمایت کا کیا اعلان امریکی صدق دنوے کرم نے ایک ٹویٹ کیا ہے جس میں انہوں نے لکھا ہے کہ ٹین کی وجہ سے امریکہ اور باقی دنیا کو زبردست خسارے کا سامنا کرنا پڑا ہے ہندوستان اور ٹین کے درمیان گلوان سرحد پر جارے تلقیوں کے بیٹ وائٹ ہاؤس کے ایک سرکردہ آفیسر نے اعلان کیا ہے کہ اگر ہندوستان اور ٹین میں جنگ جیسے حالات پیدا ہوتے ہیں تو امریکہ ہندوستان کی حمایت میں کھڑا ہوگا افصر نے کہا کہ سرحدی تنازوں کو لے کر ہند ٹین جنگ کی صورت میں واضح طور پر امریکی فارڈ ہندوستان کا ہی ساتھ دے گی وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ ٹین کو ایشیا میں دادا گری کن میں نہیں دیا جا سکتا اور اس کے خلاف اقدام کیے جائیں گے قابل ذکر بات یہ ہے کہ وائٹ ہاؤس کے دلیے مذہورہ بیان دیے جانے کے بعد امریکی صدق دونالد ٹرم نے بھی ایک ٹویٹ کیا جس میں انہوں نے لکھا کہ ٹین کی وجہ سے امریکہ اور باقی دنیا کو زبردست خسائے کا سامنا کرنا پڑا ہے اس طویر سے ظاہر ہے کہ وہ ٹین سے خوش نہیں ہیں اور اگر اس کے خلاف کسی طرح کا قدم اٹھانے سے وہ پیچھے بھی نہیں ہٹیں گے ویسے صدق دونالد ٹرم پہلے بھی ٹین کے خلاف اپنی ناراضگی کا اظہار کر چکے ہیں اور کرونا ویرس کے پھیلاؤ کو لے کر بھی وہ ٹین کی پرزور تنقید کر چکے ہیں جب دل کرے گا امریکہ کا یہ ہتھیار تباہ کر دیں گے ٹین کی سنگین دھمکی باہر جنوبی ٹین کے ماملے پر امریکہ اور ٹین کے درمیان پہلے بھی کشیدگی کئی بار اور اس کو پہنچ چکی ہے اور اب امریکہ نے ایسی حرکت کر ڈالی ہے کہ ٹین کا پارا چڑ گیا ہے اور اس کی طرف سے امریکہ کو انتہاری خطرناک دھمکی دے گی گئی ہے میل آن لین کے مطابق امریکہ نے جنگی مشکوں کے لیے اپنے دو ائرک راپ کیریئر بہر جنوبی ٹین پہنچا دیئے ہیں جس پر چین نے دھمکی دیتے ہوں گے کہہ دیا ہے کہ وہ کسی بھی وقت ان امریکی بیروں کو دباہ کر سکتا ہے کوئٹ میں آتلاک ہندوستانیوں کی ملازمت خطرے میں کرونا ویرس کی وبا نے بنیا بھر کی معیشتوں کو نقصان پہنچایا ہے ان میں ایسے مالک کی معیشت بھی شامل ہے جن کا انحصار تیل پر ہے دنیا بر میں تیل کی طلب میں نمائن کمی کے نفیدے میں تیل کی قیمتوں میں بھی مسلسل کمی واقع ہوئی ہے ایسی صدتحال میں بہت سے ممالک میں اپنی معاشی پالیسیاں تبدیل کی ہیں کوئٹ بھی ان ممالکی پہر اس میں شامل ہے کوئٹ ایک ایسی قانون سازی کرنے جا رہا ہے جس کے بعد غیر ملکی ورکرز کی تعداد میں کمی کی جا سکے گی تاکہ کوئٹی شہریوں کے لیے روزگار کے مواقع کم نہ پڑ جائیں کوئٹ ٹائمز کے مطابق قومی اسمبلی کی قانون ساز کمیٹی نے ایک بلکے مسودے کی منظوری دی ہے جس میں غیر ملکی ورکرز کے لیے ایک متعین پوٹا مقرر کیا گیا ہے یہ مسودہ پانچ ارکان اسمبلی نے تیار کیا ہے کوئٹ ٹائمز مطابق اب یعنی متعیقہ کمیٹی کو بھیج دیا جائے گا کمیٹی اس بلکہ جائزہ لینے کے بعد اس پر اپنے رائے دے گی اس بلکے مندرجات کے مطابق کوئٹ میں سب سے زیادہ غیر ملکی ورکر ہندوستان سے آئے ہوئے ہیں اگر یہ بل منظوری کے بعد نافذ کر دیا جاتا ہے تو پھر کوئٹ کی کل آبادی کے پنگوہ فیصد آبادی سے زیادہ ہندوستانی باشندوں کو کوئٹ میں رہنے کی اجازت نہیں ہوگی اس وقت کوئٹ میں چودہ لاکھ سے زائد انڈین رہے ہیں اگر یہ نیابی منظور ہو جاتا ہے تو پھر آٹھ لاکھ انڈین باشندوں کو کوئٹ سے کام چھوٹر واپس ہندوستان جانا ہوگا گدشتہ ماہ کوئٹ کے وزیر آزم شیف صباح و خالد اس صباح نے کہا تھا کہ وہ غیر ملکیوں کی تعداد کو تیس فیصد تک بڑھائیں گے جو ابھی ستر فیصد بنتی ہے اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ کم از کم پنتیس لاکھ غیر ملکیوں کو کوئٹ چھوڑنا پڑے گا گلوان نے بالآخر چینی فوجوں نے قدم پیچھے لیے دیگر متنازم اقامات پر بھی ایسی ہی امید کامیاب سفارتکاری کے بعد ہندوستانی فوجوں نے بھی پیچھے ہٹنا شروع کر دیا ہارپ سپرنگ اور گوڑگا علاقے میں بھی بیٹنگ اپنی فوجیوں کو پیچھے لے سکتا ہے لڈاکھ میں لائن آف ایک چول کنٹرول اے اے سی پر ہندوستانی اور چینی افواج کے درمیان گدشتہ دو ماہ سے زائد آسے سے جاری تاطل اور محبوب جھڑکوں کے بعد بالآخر چینی فوجوں نے گلوان وادی سے اپنے قدم پیچھے لینے شروع کر دیئے ہیں چین کے ساتھ کامیاب سفارتکاری کے بعد تکراؤں کی صورتحال کو ختم کرتے ہوئے ہندوستانی فوجے بھی پیچھے ہٹنے لگی ہیں امید کی جا رہی ہے کہ ہارٹ سکرنگ اور گوڑگا علاقے میں چین اپنے فوجیوں کو پیچھے ہٹا لے گا مگر فنگر چار سے فنگر آٹھ کے بیچ کے علاقوں کے معاملے میں اس نے ارے رویہ اختیار کر رکھا ہے بتایا جا رہا ہے کہ چین گلوان میں کم از کم ایک کلی میٹر پیچھے ہٹ گیا ہے ہندوستانی پیزائیہ کے جنگی تیارے چین کے متصل سرحق پر راک بھرک منڈ راتے رہے موصول اطلاعات کے متابقی گدشتہ ماہ مشرقی لڈاکھ کے گلوان وادی میں ہندوستانی و چینی فوجوں کے درمیان سرحقی جھڑپوں کے بعد حقیقی کنٹرول لائن پر کری نگاہ رکھنے کے لیے ہندوستانی پیزائیہ کے مگ 29 جنگی تیاروں اور اپاچے جنگی ہیلیکاپٹروں نے ہنچین سرحق کے قریب قائم محاضی ادو پر شبینہ گش شروع کر دیا ہے ہنچین سرحق کے قریب سرحقی فضائی ادے پر تائیناٹ ایک سینئر جنگی پائلٹ گروپ کیاپٹر اے راکھی میں کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ جنگی تیاروں کی شبینہ گش بزاتے خود ایک حیران کن عمر ہے کیونکہ راک کی کاروائی خطروں سے بھری ہوتی ہے لیکن ہندوستانی جنگی تیاروں کے پائلٹ اور تمام عملہ بھی خطروں کے کشیداری ہیں بھارت کرونا عبا سے متاثر ہونے والا تیسرا بڑا ملک بن گیا بھارت کا نظام سہت بیٹھ گیا اور سہولیات کے فقدان سے مریجوں کی حالت مزید خراب ہو گئی کرونا ویرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد سات لاکھ انیس ہزار چھ سو پینسٹ ہونے کے بعد بھارت دنیا دھر میں تیسرا بڑا ملک بن گیا ہے عالمی خبر رسائے دارے کے مطابق بھارت میں کرونا ویرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد میں بے پناہ اضافہ ہو گیا ہے برشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران تیس ہزار سے زائد نئے کیسے سامنے آئے ہیں بھارت میں کووڈ نائنٹین کے مریضوں کی مجموع تعداد سات لاکھ انیس ہزار چھ سو پینسٹ ہو گئی ہے جبکہ بیس ہزار افراد حالات پور چکے ہیں اور دنیا دھر میں تیسرا بڑا ملک بن گیا ہے چین نے بیس مہتے فوجیوں کے قتل کو جائز کیسے تہرایا اس پر دباؤ کیوں نہیں دالا گیا راہل گانگی چینی فوج کے لے سی سے پیچھے ہٹنے کی خبروں کے درمیان کامرے سرحنما راہل گانگی نے کچھ اہم سوالات اٹھا کے ہوئے پوچھا ہے کہ آخر چین بیس غیر مسئلہ فوجیوں کے قتل کو جائز کیسے تہرا رہا ہے لذاق نے حقیقت کنٹر لائن چین کے ساتھ کشکگی کے درمیان پیر کے روز یہ خبر موصول ہوں کہ چینی فوج دو کلومیٹر پیچھے ہٹ گئی ہے مطابق میڈیا پوٹروں نے یہ بھی کہا گیا ہے کہ دونوں ممالک کی افواج ہی چین سے پیچھے ہٹ گئی ہیں دری اصنا راہل گانگی یہ لذاق نے چین کی فوج کے پیچھے ہٹنے اور چینی موقف سے قوم سلامتی کے مشیع عجیر دوال سے بات چیت کے حوالے سے سوال اٹھائے ہیں منگل کے روز انہوں نے ایک ٹویٹ کرتے ہوئے کچھ اہم سوالات اٹھاتے ہوئے کہا کہ بات چیت کے دوران ہندوستان کی جانب سے ال ایسی پر جمعیت قبل پر زور کیوں نہیں دیا گیا راہل گانڈی نے اپنے ٹویٹ میں ال ایسی بوال اور ٹینی کانسلر وانگی کی بات چیت کو دونوں فرل قائم کی طرف سے جاری کیے گئے بیان کو شیر کیا وہ نے دکھا قومی مفاد سب سے زیادہ ضروری ہے حکومت ہند کا فرض ہے کہ وہ اس کی حفاظت کرے اس کے بعد کچھ اہم سوالات جمعیت قبل پر اسرار کیوں نہیں کیا گیا ٹین ہمارے علاقوں میں بیس نہتے جوانوں کے قتل کو جائز کیوں تہرا رہا ہے وادی دلوان میں ہماری علاقائی خود مختاری کا ذکر کیوں نہیں ہو رہا ہے غور طرق ہے کہ پیر کے روز وزارت خانجہ کی جانب سے بتایا گیا کہ قومی سلامتی کے حشیر عجید دووال کی ٹینی سٹیٹ کاؤنسلر وان گھی سے علاقے میں قیام امن کے حوالے سے بات چیت ہوئی ہے جمع کشمیر میں کانشٹیبل نے آفسر پر چرائی گولی نہ پھر خود کو ماری گولی دو ایس ایس پی ہو گئے حلاق کولگام کے کوٹ کامپلس کے قریب قائم ایس ایس بی کیم میں ایک آفسی جھڑک میں دو فورسرز کے اہلکار حلاق ہو گئے ذراعہ کا کہنا ہے کہ اے ایس آئی اور اس کے ماتحت کانشٹیبل کے درمیان کچھ بحث و تقرار ہوئی جس کے بعد کانشٹیبل نے آفسر کو گولی مار دی اور پھر خود کو بھی حلاق کر دیا جمع کشمیر کے پلواما میں دہشت گردوں اور سیکیورٹی فورسرز کے درمیان ان کاؤنٹر جاری دو جوان زخنی انڈین سیکیورٹی فورسرز کے ذریعے حفیہ جانکاری ملی تھی کہ جمع کشمیر پلواما کے گسو سیکٹر میں کچھ بحشت گرد چھپے ہو رہے ہیں خبر تھی کہ دہشت گرد ایک گھر میں چھپ کر کسی بڑی سازش کو انجام دینے کے منصوبے کو تیار کر رہے ہیں اطلاقی بنیاد پر فوج میں مقامی پولیس اور سی آر ٹی ایف کی ایک ٹولی کے ساتھ مل کر ایک ٹیم تیار کی اور علاقے کا محاصرہ کرنا شروع کر دیا جمع کشمیر کے پلواما کے گسو سیکٹر میں منگل کی صبح سے ہی ہنجستانی سیکیورٹی فورسرز اور دہشت گردوں کا درمیان ان کاؤنٹر چر رہا ہے سیکیورٹی فورسرز نے تین دہشت گردوں کو گھیر رکھا ہے اور کافی دیر سے فائرنگ کی جا رہی ہے جسو سکتر میں ایک گھر میں چھپ کر فائرنگ کر رہے دہشت گردوں کو گولی سے دو جوان زخمی ہو گئے زخمیوں کو اسپتال میں داخل کر دیا گیا محدد وطن ڈاکٹر کفیل خان کی فوری رہائی کا مطالبہ بہوگر سماج پارٹی لیڈر ورکن پارلیمنٹ انوڑ دانش آئی نے پیر کو شہریت ترمیمی ایڈ کے خلاف ندینا اشتعال انگلیز تقریر کرنے کے اعزام میں جیل میں طیب ڈاکٹر کفیل خان کی رہائی کا مطالبہ کیا یہ یہ حکومت وکاس دودھے جیسے خوفنات مجرموں کے ساتھ نرمی کر رہی ہے جبکہ سینکروں بچوں کی جانے بچانے والے محدد وطن ڈاکٹر کفیل کو جیل میں بن رکھا گیا ہے رکن پارلیمنٹ اروہا کنور دانش علی نے ٹویٹ کر کے مطحہ جیل میں بن داکٹر کفیل کو فوری رہا کرنے کا مطالبہ کیا انہوں نے کہا کہ اتر پردیش حکومت خون خور مجرموں اور وکاس دوبے جیسے دوہشت گرد کے ساتھ نرمگوہیہ اختیار کر رہی ہے لیکن داکٹر کفیل خان جیسے محدد وطن کو قید کر رکھا ہے کاروبار بحال ہو رہا ہے کسی کو ملازمت سے نہ نکالیں مہاراشرہ کے وزیر آلہ ادھو تھاکرے نے سناتکاروں اور تاجروں سے درخواست کی ہے کہ اب جبکہ مہاراشر میں آہستہ آہستہ کاروبار شروع کیا جا رہا ہے تو ایسے حالات میں ملازمین کو نوکری سے نہیں نکالنا چاہیے وزیر آلہ نے مہا جاؤ ہوتل کے استطاہ تقریب میں کاروباریوں سے خطاب کیا اس دوران یہ بھی دعویٰ کیا گیا ہے کہ آن لائن مناطق کیے جانے والے نوکری میلے میں مہاراشر کے بھومی پتروں کو بڑے پیمانے پر نوکریاں کے مواقع فراہم ہوں گے مہاراشر میں کل سے ہوتلوں کو کھوننے کی اجازت مشن بگن اگین کے تحت مزید راہت دیتے ہوئے مہاراشر سرکان نے کل یعنی آٹھ جلائی سے ہوتل اور ان کاروباری اکائیوں کو کھوننے کی اجازت دے دی ہے جو آبیزی رہائش کے خدمات فراہم کرتی ہیں ان میں لارج اور مہمان خانے گشت ہاؤش شامل ہیں البتہ یہ ہوتل اور جیگر تجارتی ادارے انہیں علاقوں میں کھولے جائیں گے جو کنٹائنگ میں زون میں نہیں آتے حیدرباد اور ازلام کرونا کا تہر جاری حکومت بے بس یادگاؤن کے دوبارہ ناقض میں پیسو پیش سرکاری اور خانگی ہسپٹلز کی ابتر صورتحال سے عوام پریشان تلنگانہ نے کرونا کے کیسز میں دن دن اضافہ کو دیکھتے ہوئے ماہریم کا ماننا ہے کہ ریاست میں کرونا وائرس تھرد سٹیج میں داخل ہو چکا ہے کمیونٹی ٹرینس میشن کا خطا شدت اختیار کر گیا اور موجودہ صورتحال میں حکومت اور انتظامیہ بے بست دکھائی دے رہا ہے بجشتہ دو ہفتوں میں گریٹر حضرباد کے علاقے ریاست کے تقریباً تمام ازلا دوبارہ کرونا کی لپیٹ میں آ چکے ہیں حکومت کے روزانہ کے میڈیکل ڈیٹن میں کرونا پازیٹیو مریضوں کی تعداد تقریباً دو ہزار تک دکھائی جا رہی ہے جبکہ غیر سرکاری اطلاعات کے مطابق حیاثت میں کرونا کے روزانہ منظر عام پر آنے والے مریضوں کی تعداد تقریباً تین ہزار ہے آنرا پردوش میں بجشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران بیارہ سو اٹھکتر نئے مریض مصدقہ تعداد بڑھ کر اکیس ہزار ایک سو سپانوے ہو گئی ریاست میں کرونا ویرس کے معاملوں میں اضافہ کا سلسلہ جاری ہے بجشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران بیارہ سو اٹھکتر نئے مریضوں کی تزدیق ہوئی ہے جس سے یہ تعداد بڑھ کر اکیس ہزار ایک سو سپانوے ہو چکی ہے ریاستی محکم سہت کی جانب سے دی گئی تفصیلات کے مطابق آج تک نو ہزار سانچ سو پینٹالیس مریض مکمل سہت یاد ہو کر دشچارج ہو چکے ہیں جبکہ گیارہ ہزار دو سو مریضوں کا مختلف ہسپیٹلوں میں علاج شر رہا ہے ریاست میں تحال دو سو باون مریضوں کی موت واقع ہو چکی ہے وزیر علیہ آمرا پردوش میں جگن محمدی آج سپنڈانہ پرگرام پر ریاست کے جلہ کلیکٹروں سے بزرعی ویڈیو کانفرنس اجلاس ریاست آمرا پردوش جلہ کڑپا کے سینئر ریپورٹر یوسف علی خان نے بتایا وزیر علیہ آمرا پردوش وزیر جگن محمدیٹی نے آج اپنے کیمپ آفیس تارے پلی سے بزرعی ویڈیو کانفرنس اجلا کے کلیکٹروں سے اجلاس منطق کیا اس موقع پر انہوں نے اجلا کے کلیکٹروں سے مختلف موضوعات کا جائزہ لیا بے گھر افراد میں ارازی کے پٹوں کی تخصیل روز کی ترسیل تمانیت روزگار کے کاموں اور کوویڈ نینٹین کی موجودہ صورتحال پر صورتحال کا جائزہ لیا جگن محمدیٹی نے کہا کہ حکومت ریاست کے تمام بے گھر افراد کو ارازی کے پٹو دینے کا فیصلہ کیا ہے اس کے خلاف کلگوڈیشن پارٹی کے چند افراد نے سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹ کھٹ آیا ہے امید کرتے ہیں کہ فیصلہ ہمارے موقع کے مطابق آئے گا حکومت کی نیت صاف ہے ہر بے گھر کو گھر دینے کا کام قابل ستائش ہوتا ہے اس پر بھی تلگوڈیشن پارٹی کے قائدین سیاست کر رہے ہیں حکومت نے پذر آگست کو ارازی کے پٹ پٹ دینے کا فیصلہ کیا ہے آزادی کے دن ہی غریبوں کو آزادی کے فوائد میں نہ چاہیے اس لئے حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے جگن مہندبی نے کہا کہ ارازی کے پٹے معمول سیڈی فارم کے پہت دیے جاتے ہیں تاہم ہمارے حکومت نے غریب افراد کو ریششن کرا کے پٹے دینے کا فیصلہ کیا ہے تاکہ غریب خواتین کو کچھ جائدات ملنے کا احساس رہے ہم اچھی سوچ کے پہت کام کر رہے ہیں جیت ہمیشہ حق کی ہی ہوتی ہے ریاست کی آبادی کے من جملہ بیس فیصل آبادی کو ارازی کے پٹے دیے جا رہے ہیں تیس لاکھ افراد کو گھر کا مالک بنایا جا رہا ہے ریاست گھر میں داست ہزار اکھر ارازی حاصل کی جا چکی ہے خانہی ارازی کے خریدی پر سات ہزار پانچ سو کروڑ خرچ کیے گئے ہیں جملہ پہو سے بیس ہزار کروڑ خرچ کر کے تیس لاکھ بے گھر افراد کو مالک مکان بنایا جا رہا ہے ریاست کی تاریخ میں یہ اپنی موائیت کا منفرد کام ہو رہا ہے ہم کو عوام کی دعائیں چاہیے عوام نے کرونا ویرس پر شعور بے داری ضروری اس ویبا کے ساتھ زندگی گزارنا وقت کی ضرورت دنی کی ضرورت نہیں احتیاطی تدابیر پر عمل ضروری وزیر اعلی آنڈرہ پردیش ویل جگن محمد بی وزیر اعلی آنڈرہ پردیش ویل جگن محمد بی نے آج سپنگونا پروگرام پر منطورہ بی بی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ازلا کے کلیکٹروں اور یس پی کو کوویڈ نائنٹین سے متعلق چند ضروری ہدایات جاری کیے کارنٹائن سنٹرز میں بات رومز کی صفائی پر خصوصی توجہ دینے بیڈز میڈیکیشن اور نہیاری خوراق پر ان چار چیزوں پر خصوصی توجہ کو ناگزر قرار دیا انہوں نے کہا کہ کوویڈ نائنٹین کے ساتھ زندگی گزارنے کا وقت ہے اس سے دننے یا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے اس غبہ کی دوائیجاد ہونے تک عوام کو احتیاطی تدابیر پر عمل ضروری ہے جن مشتبہ مریضوں کو کارنٹائن میں رکھا جا رہا ہے ان کی نگہ داشت بھی ضروری ہے انہیں بھی بہتر کھانا اور سہوریات مہیا کی جائیں آج سارے ملک کی سرحدیں کھول دی گئی ہیں اس کے علاوہ بیرونی مالک سے اسی کا سلسلہ بھی جاری ہے ایسے ماحول میں کرونا ویرس کے معاملوں میں اضافہ قدرتی امر ہے عوام کو تشویش کرنے کی ضرورت نہیں ہے عوام کو خود سے آگے آ کر کرونا ویرس کی جانچ کرانا چاہیے عوام میں شعور بیداری کی ضرورت ہے ظلہ انتظامیہ اس پر توجہ کریں کہیں کچھ غلطیاں یا کمی ہو رہی ہو تو اس کی جانچ کر کے توجہ دینے کی انہوں نے ہدایت دی یہ تھی اب تک کی تازہ ترین خبریں کل پھر ملیں گے تازہ ترین خبروں کے ساتھ ایویکنگ نیوز ٹیم کو اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شب و خیر چاہتاً